یہ جاہل کے بچے ہم کو ہارٹ اٹیک دے کر مانے گی یار دیکھو میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ تم اپنے باپ جیسے بنو مطلب ہندوستان جیسے بنو تم سیدھا دو سو تریہاسی مار دو تم سیدھا جو ہے وہ کوئی دھائی سو مار دو نا 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 ابے لیکن کم سے کم ایک سو تریہاسی تو مارو جو اس پیچ کے اوپر دیفینڈیبل ٹوٹل ہے کم سے کم وہ تو مارو کیونکہ سب سے زیادہ اور پاکستان نے کتنے بنایا مطلب خود سوچو اتنی گھٹیا کرکٹ ہم بولتے ہیں ہندوستان اس ٹائم پر ہندوستان ہی پتہ کیا بولنے گے لاخت دی لانت ہے ہماری اس ناجائز اولاد کے اوپر یہ پاکستانی اپنے آپ کو ہماری اولاد کہتے ہیں ہمیں نہیں چاہیے جاؤ یہ یہ پکڑو اپنی زمین اور جادہ کے پر اور نکل جاؤ یہاں سے یہ کہہ رہے ہیں وہ لوگ خیر آج کے بیچ کے پر بات کرتے ہیں انڈیا ورسیز آسٹریڈیا پاکستان ورسیز آسٹریڈیا جو کہ عجیب و غریب سا میچ دیکھنے کو ملے اور مارکس ٹوینیس نے کیا ماری ہے پاکستان کے سب کچھ آپ کو بتاتا ہوں مگر ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چینل سبسکرائب کرو اور سبسکرائب کرتے ہیں بیٹنگ کا فیصلہ کیا اور فیصلہ ایسا لگ رہا تھا جیسے کہ پاکستان دوستوں کے مارنے کے چکر میں رزوان آج باہر ہو گئے کپتان رزوان صاحب کو تھوڑی بہت غیر رہتا ہے شرام آئی اور انہیں کیا چیئے انہیں بولے یار بابر کی جگہ پہ میں خود کو باہر کرتا ہوں قربان ہی دیتا ہوں دوست کے لئے حالانکہ جگہ بابر کی بھی نہیں بنتی تھی لیکن بابر کیونکہ اوپننگ کرنا چاہتا تھا تو اس نے مولا بابر کی جگہ پہ خود باہر بیٹھوں گا اور یہاں پر سلمان علی آقا کو بولوں گا کہ وہ آکے پاکستان کی کپتان ہی کرے اچھا لگ رہا تھا ڈیسیجن سے کہ وہ بہت بڑا ڈیسیجن لیا پاکستان کی آپ بات ہے بھئی رزوان نے بہت بڑی کام کر دیا آپ نے آپ کو باہر نکال کے اس نے ینگسٹرز کو موقع دے دیا یہ دے دیا وہ دے دیا ابھی اپنا پچھوارا تو نہیں دیا نا موقع ہی دیا تھا اس کے بعد جب پاکستان بیٹنگ بہت تو کونسا یہاں پر کوچھ اکھار لیا ایک سو سترہ کے اوپر پورے پاکستان کے دس کے دس آؤٹ ہو گئے یار پہلے چھے اور میں تمہارے فیفٹی ایٹ فور ون تھے فیفٹی ایٹ فور ون ان فرس سکس آورز پاکستان کے پاور پلے میں جہاں پر بابر نے بھی ٹھیک ٹاک بیٹنگ کی اور اس کے سب کے ایسی کی ٹیسی ہوگئے سب کے پاگل ہو گئے نظر ہی نہیں آ رہی دی کہ بال کہاں سے گزر رہی ہے یہ یہ کیسی بال کر رہے ہیں مطلب وہ کیا بال پھینک رہے تھے آگ کا گولہ پھینک رہے تھے کہ بابر سے کھیلا نہیں جا رہا تھا ہر بال پر جو ہے بابر اس کو سٹرائک دے جا رہا ہے خود کچھ نہیں کر رہا خود کچھ نہیں کر رہا بلکل حگ رہا ہے اور پھر جب خود کچھ کرنے کی باری آئی تو بندہ آگے جا کر آؤٹ ہو گیا مطلب بابر دیکھو کھڑا تھا رہا پاور پلے اس نے پورا کھیلا اب بہت سارے جو بھوتیے لوگ ہوں گے وہ یہی کہیں گے کہ بابر نے اپنی اینکر اینک کے لیے اس کا کیا قصور یہ ہے تو بھینک کی ٹانگ کیا وہ ایکسپریئنس ہونے کا یہی کام رہ گیا کہ وہ چالیس ایک رن بنائے اور نکل جائے اب مجھے یاد نہیں آ رہا کہ لازم بابر نے فیفٹی کب ماری تھی کون سے میچ ماری تھی کتنے سال پہلے ماری تھی اتنے سال لوگیں بابر کی فیفٹی دیکھے ہوئے لیکن اب تک جو ہے اس کو لوگ گھنٹے کا کینگ ایسی نہیں بولتے پھر اوپر سے جب اسٹریڈیا میں لوگ اس کی اوقات دکھاتے ہیں اس کو جب اسٹریڈیا میں بڑا بڑا بولتے تو پھر یہ پاکستانی کہتے کہ آپ ہمارے کینگ کو کیسے بڑا بڑا بول رہے ہیں ہمارا کینگ تو بڑا شاندار ہے ہمارا کینگ تو یہ ہے اب یہ کینگ ہے یہ گھنٹے کا کینگ ہے وہاں پر انڈیا کی طرف سے دیکھو کہ ایک ایک پلیئر جو سنچریوں پہ سنچری ہمارے جا رہا ہے بھر ٹھیک ہے تم دو سو تریاسی نہیں مارو ہم نہیں کہہ رہے کہ تم دو سو تریاسی مارو تم ایک سو تریاسی مارو تم کم سے کم ووٹ ٹوٹر بناو جو تمہارے بولر ڈیفینڈ بھی کر سکیں اور ویسے یہاں پر ایک سو تریاسی بھی ہوتا تو وہ بھی چیز ہو جاتا کیونکہ سب گیارہ آور کے اندر جو ہے وہ جو پاکستان کی ٹیم کو چلتا بنایا پاکستان کی ٹیم کو بولا کہ نکلو بھوزکی و Mun lum سے سالوں تم لوگ یہاں پاکستان میں کہ آسٹریلیا میں آام لینے آئے تھے ہمارا میچ آسٹریلیا کے ساتھ ہوگا مظلس فہم انڈیا GM بولا کہ ہمارا میچ انڈیا کے ساتھ ہوگا پاکستان مالوں نکلو soek Stło پاکستان وائٹ ووش ہو گیا 3 is0 سے پاکستان ہار ہے یہ بہت بہت گندی اور بدترین ہارے پاکستان کے لئے دیکھو اپنے لوگ رات میں لائیب آئیں گے رات میں جو ان کی چھترول کریں گے وہ الگ ہوگی لیکن فیلحال اس ویڈیو میں میں آپ لوگ اتنا بتا دوں کہ پاکستان نے جتنی گندی کرکٹ کھیلے ذرا سکورڈ پارٹ کارٹ پر نظر ڈالیں گے تو سائب زادہ فران نوران ساتھ بولو میں بہت بڑی ہے بہت ہی آؤٹسٹین یہ پاکستان کا لیجنڈ ہے اب میں خود کو لانت پیش کرنا چاہتا ہوں یہ آپ کو ماننا پڑے گا دیکھو بھلے اس نے کوئی چھکا نہیں لگایا بھلے اس نے صرف چار چوکے لگایا لیکن پھر بھی اس کا سرائکر ایڈ ون فورٹی سکس کا تھا بہت بڑی تعلیہ بابر نے یقین دنیا ہلا دیئے بابر کا سب سے بڑا سرائکر ایڈ اب وہ تلک ورمہ نے کوئی دو سو ساٹھ کے سرائکر ایڈ سے سینچری ماری ہے ٹی ٹوئنٹی میں دو سو ساٹھ کے سرائکر ایڈ سے اس نے سینچری ماری ہے یہاں پر ون فورٹی سکس کا سرائکر ایڈ لے کر بابر ازم کو لگ رہا ہے کہ اس نے گھنٹے نے کوئی بہت بڑے اننگ کھیل لی ہے کوئی بہت بڑا کام کر دیا اس کے بعد اپنے حسیب اللہ خان اچھا یہ رضوان کے جگہ پر آج کھیل رہے تھے ٹوئنٹی فور رن سے نائنٹین بول ٹوئنٹی سکس کا سرائکر تین چوکے اس نے بھی مارے یہ بھی دکھنے میں لگ رہا تھا چاہے لیکن جب ضرورت تھی تب آؤٹ ہو کے چلا گیا اسمان خان دی لیجنڈ دیکھو ایک ہوتے تھے نومان خان دی لیجنڈ آپ لوگ سب جانتے ہی ہوگے جو ایسی کے ریموڈ کو شارو خان کا فون بنا کے اٹھاتے تھے آج جو ہے یہاں پر ہمارے اسمان خان دی لیجنڈ کی میں بات کرنے میں لگا ہوں جنہوں نے یہاں پر کتنے کوئی تین رنز بنایا ہے چار بولوں میں واہ 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 مچھر تیری مچھر سالے قسم مچھروں نے بھی دیماغ خراب گرے رکھا ہے اوپر سے اسمان خان اچھا تین رن پھر آغا سلمان دیکھو آغا سلمان نے ایک چیز بولی ہے کہ دیکھو میں بٹھانوں میں بھیدباؤ نہیں کرتا ہوں ایک بار جو کر دیا وہ کر دیا مطلب ٹیسٹ کے بارے ٹی ٹوینٹی میں کھیلوں گا ٹی ٹی ٹوینٹی میں بھی ٹیسٹ کے بارے کھیلوں گا اس نے یہ چیز آپ کو گیرینٹیٹ پروف کر کے دکھائیے کیونکہ اس نے نو بولوں میں صرف ایک رن بنایا ہے ساہیت وادہ فران نو بولوں میں صرف ایک رن 11.11 کا سٹرائک ریٹ یار یہ کونسی گھٹیا قسم کی بیٹنگ ہے یا خدا یہ کونسا آغا سلمان نے انہیں کے لیے ہے ایک رن نو بولوں میں پھر یہ کہتے ہیں کہ ہمیں کرٹسائز نہ کرو ہم پاکستان کی بڑی لیجنڈ کی سنگ بھی ٹیم ہیں ہم بڑی الٹرا پرو میکس کی سنگ بھی ٹیم ہیں پھر عرفان کان نیازی پچھلے میج میں تھرٹی سیون مارے تھے اس میج میں لانڈر نے کتنا رنز مارے ہیں جی عرفان کان نے دس رن آٹھ بولوں میں پھر عباس آفریدی یہ عمر گل کے جو ہے وہ بھانچے ہیں پتہ نہیں بھتیجیں کیا ہے آٹھ بولوں میں ان کا بھی صرف ایک رن جہاں داد خان پی ایسر میں تو یہ بڑے بڑے چھکے گھمارے تھے یہاں پر حگہ نکل گیا ان کا صرف پانچ رن شاہین چاہفریدی سولہ رن بارہ گندوں کے اندر اور پھر حریص روف زیرو اور سفیان مکیم جو ہے وہ زیرو تو مطلب پاکستان نے اوورال اتنی تھرڈ کلاس بیٹنگ ہے اور سپیسلی جو پاور پلے کے بعد بیٹنگ کی ہے اتنی گھٹیا اس سے زیادہ اچھا یوگانڈا اور ایتھوپیا بیٹنگ کرتے ہیں میں آپ کو گرینٹیل بتا رہا ہوں یہ ٹیم جو اس ٹائم پر وائٹ واش ہو کے بیٹی ہے اچھا پھر ایک سو سترہ بنا رہے ہیں اور پاکستان کے بولرس کا کیا دیکھو بولر سو پاکستان کے بلکل شاہین چاہفریدی تین اوور میں فورٹی تھری رن کتنا چودہ ساڑھے چودہ کا ایکانومی ریٹ تین اوور میں فورٹی تھری کھا کے بیٹھ کے شاہین چاہفریدی یہ پاکستان جو ٹلے ہیں وہ بغیرہ تادمی کوئی شرم کر لے کوئی حیاء کر لے یہ کون سی بولنگ کروائی ہے تو نے اپنے ایگل بولتے ہیں اپنے آپ کو تو کر کے دکھا تین اوور میں کون یہاں پر جو ہے تریالیس رن کھاتا ہے جہداد خان نیا بولر ڈیبیو کر رہا تھا تین اوور میں اس نے سترہ رن دی ہیں حالکہ وکیٹ اس نے بھی ایک لیے شاہین چاہفریدی کے برابری لیے لیکن یہ شاہین چاہفریدی ٹلہ یہ کرنے کیا گیا تھا نہ اس سے بیٹنگ میں کچھ ہوا نہ اس سے بولنگ میں کچھ ہوا پتہ نہیں کیا آگنے گیا تھا سٹیڈیم کے اندر ایسا کیا کرنے گیا تھا پھر اپنے وہ ہاری سروف صاحب ٹے پیے ٹے پیے کا بھی ساڑھے گیارہ کا سٹرائک ریٹ ایکونوی ریٹ کیونکہ اس نے بھی یہاں پر تین اوور میں چونتیس رن دی ہیں پھر اپنے سفیان مکیم ایک اوور اور نورن اور اس کے بعد ابباس عفریدی ایک اشاریہ دو اور میں دس گیارہ کا سٹرائک ریٹ آلموسٹ تو یہ پاکستان کے بولنس ہیں جنہوں نے گیارہ اوور میں ٹارگٹ چیز کروا دیا مارکہ سٹرائنیس نے اکیلے نے پانچ چھکے مار دیا پانچ چھکے پانچ چھکے صرف ستائیس بولوں میں ایک سٹھ سکسٹی ون ڈرنس اس نے مارے ہیں دو سو پچیس کا سٹرائک ریٹ مارکہ سٹرائنیس کا وہ ٹولا ہمارے بولنس کو پکڑ کے مزاک مزاک میں دھوئی جا رہا تھا اور ہم یہاں پر بیٹھ کے پاکستان نے بڑی جان لگائی پاکستان نے اتنی لانتی پرفرمیس پاکستان کی طرف سے ہوئی ہے کہ آپ جتنی لانتے پیش کرو ان کے اوپر کم ہے ابھی بھی مجھے لوگ کہیں گے کہ بھائی ان کو کرٹسائز مت کرو ان کے اوپر برا مت بولو کیسے نہ بولیں یار کیسے نہ بولیں کیونکہ خود سوچو یہ دلی کسن کی آپ نے پرفرمیس دکھائی ہے آپ بالکل ہی نکال کے بیٹھ گئے اپنا تین زیرو سے آپ ہا رہے ہو اسٹریلیا کے اندر آپ سے کیا امید کریں ہم ٹیسٹ سریز آپ ہار گئے ٹی ٹوینٹے کی سریز آپ ہار گئے ونڈے کی سریز آپ ہار گئے اور اسٹریلیا کے سامنے جو ہے آپ کچھ جیت نہیں سکتے ہو ونڈے کی سریز مر مر کے جس طرح سے جیتے ہو نا ہمیں پتہ ہے کہ ونڈے کی سریز کس طرح سے جیتے ہو مر مر کے تم لوگ وہ بھی اسٹریلیا نے کوئی جھولی میں تمہاری ڈال دی ایسے بھی کی طرح کی چلو ٹی کے ونڈے کی سریز تم لے لو ورنہ پچھلی جتنی ٹیسٹ سریز ہوئی ہے جتنی ٹی ٹی ٹوینٹی کی سریز ہوئی ہے وہ ساری اسٹریلیا جیتا آیا ہے اور آج بھی اسٹریلیا جیت کر اور وہ سیلیبریٹ بھی نہیں کر رہے اور اسٹریلیا کا گھمانڈ دیکھو کہ وہ اپنے بچوں کے ساتھ کھیل رہے تھے اور انہوں نے سیلیبریٹ وغیرہ بھی نہیں کہ انہوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے دو ٹکے کی پاکستان کو ہرایا اس کو کیا ہرا کے ہم سیلیبریٹ کریں کون سے خوشیہ من ہے اور یہ پاکستان کے لیے ابھی بھی یہ بڑی بات نہیں ہے دیکھو اگلا ٹور جو ہے وہ زمبابوے والا جو کہ پچیس تاریخ سے شروع ہونے والا ہے پچیس تاریخ کو پاکستان ورسی زمبابوے جس کے اندر میرے خواب سے ونڈے میچز میں ریزوان تو ہے اور ٹی ٹوینڈے میں ریزوان نہیں اور بابا تاریخ پورے کے پورے باہر ہیں یعنی کہ آپ سوچو آپ کے اتنے اچھے کھناڑیوں کو ہیں پورے یہ آسٹریلیا کے بچوں نے پیل دیا تو آپ زمبابوے سے بھی کیا تین چار زیرو ہارنے کے چکر میں یا پانچ زیرو ہارنے کے چکر میں کیونکہ خود سوچو مجھے لگ رہا ہے کہ زمبابوے بھی پیل دے گا پاکستان کو اور ویسے بھی سکندر رضا آج کل جس فارم میں آیا ہوا ہے وہ جانتے ہو نا سکندر رضا کو وہ جس فارم میں آیا وہ تو پاکستان کی مار مار کے ان کی دھجیاں اڑا دے گا وہ تو ان کی ہسٹی بگاڑ دے گا جوگر بھی بگاڑ دے گا عجیب ہی قسم سے ان لوگوں نے تماشے بنائے ہوئے ہیں خیر میں ذرا بہت جلدی آپ لوگ کے ساتھ دوبارہ جڑتا ہوں ابھی تک آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرو اور بیل ایکن دباؤ ملتے ہیں کہ ساگلی اوڈیو میں تب تک کے لیے آپ مجھ دیجئے اجازت اللہ حافظ and thank you love you